ایک شود کے مطابق جو لوگ رمضان کی تیس روزوں کا احتمام کرتے ہیں ان میں کینسر، ہارٹ اٹیک اور دماغی بیماریوں کی پیدا ہونے کے خطرے بہت کم ہو جاتے ہیں دنیا کو اس وقت بھی حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب میڈیکل سائنس کا نوبل پرائز پانے والے جاپانی سائنس دان یوسی نوری نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے کینسر کی ممکنہ دوا خوج لی ہے یوسی نوری کے اس دعویٰ سے میڈیکل سائنس میں گوھرام بچ گیا پر اس کانفرنس بلائی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ نے کون سا طریقہ ازاد کر لیا ہے جس سے کینسر زیسے خطرناک بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود کو بھوکا رکھیں یوسی نوری کے مطابق جباب کا جسم بھوکا ہوتا ہے تو بھوک کی وجہ سے آپ کے جسم میں موضوع زہریل زراسین اور وائرس ختم ہونے لگتے ہیں انہوں نے کہا کہ کینسر کی وجہ سے آپ کے جسم میں موضوع سل اور کوشکائیں کمزور پل جاتی ہیں اور ان میں زخم پیدا ہونے لگتے ہیں ایسے میں جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا شریل ان کمزور سلز کو خانے لگتا ہے اور ان کی جگہ نئی سلز اور کوشکائیں جنم لینے لگتی ہیں جب یہ عمل کئی دنوں تک چلتا ہے اور آپ لگاتار کئی دنوں تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ میں موجود کینسر کی بیماری دیرے دیرے ختم ہو جاتی ہے یوشی نوری سے جب لوگوں نے پوچھا کہ انہیں کتنے دنوں تک بھوکا رہنا چاہیے انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ سال میں 20 سے 25 دن تک بھوکے رہتے ہیں تو آپ کو کینسر سمیت پاگلپن اور تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یوشی نوری کو ان کی اس خوج کے لیے میڈیکل سائنس کا سب سے بڑا آوارڈ نوبل پریس دیا گیا لیکن اسلام نے تو آج سے چودہ سو سال بہلے ہی سب مسلمانوں پر تیس دن کے روزے رخنا فرض قرار کر دیا تھا مسلمان چودہ سو سال سے اپنے خدا کو رازی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور آج دنیا خود کو کینسر سے بچانے کے لیے بھوکا رہ گئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان زیسی عظیم نیامت عطا فرمائی اللہ ہم سب کو رمضان کے محینے کی قدردانی نصیب فرمائے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو اس بات کا پندہ چلے کہ اسلام کے ہر بات میں شفا ہے اور دنیا آپ جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں اسلام اسے چودہ سو سال